مہنگائی امریکہ میں ہوگی بیجلی کی قیمت پاکستان میں بڑھے گی امریکی مہنگائی کی قیمت پاکستانیوں سے وصول کرنے کا شرمناک دھندہ پاکستانیوں کو لوٹنے کا ظالمانہ پلان بے نقاب بھیران کن انکشافات سامنے آگئے آئی بی بیز پاکستانی عوام کے گلے کی ہڈی بن گئی جان چھڑانا مشکل کیوں ملک میں ہوش ربا پاور ٹیرف کی بنیادی وجہ اسے امریکی انفلیشن انڈیکس کے ساتھ منسلک کرنا ہے یہ حیرت انگیز انکشاف سسٹینیبل پالیسی انسٹیٹوٹ کی جانب سے کانسل آف اکنومک اینڈ انرجی جنرلسٹ کو دی گئی ایک بریفنگ میں کیا گیا بریفنگ میں ایس پی آئی نے انکشاف کیا کہ مہنگائی امریکہ میں ہوگی اور بجلی کی قیمت پاکستان میں بڑھے گی کیونکہ آئی پی پیز امریکی مہنگائی کی قیمت پاکستانیوں سے وصول کرتی ہیں سسٹینیبل پالیسی انسٹیٹوٹ کے انرجی ریسرچ فیلو ڈاکٹر خالد ولید اور آہد نظیر کے مطابق آئی پیز کے حکومت پاکستان سے بجلی مہائدے میں امریکی انفلیشن انڈیکس کو منسلک کیا گیا ہے آئی پیز کے ٹیرف میں بھی امریکی انفلیشن کو انڈیکس کیا گیا ہے امریکی ڈالر کی قدر گرنے پر بھی پاکستان میں بجلی کا ٹیرف بڑھے گا امریکہ میں انفلیشن کی وجہ سے 2019 سے 2024 کے دوران ٹیرف کمپوننٹ میں 253 فیصد کا اضافہ ہوا ایس پی ڈیٹا کے مطابق سال 2019 کے دوران پاکستان میں بجلی کی کپیسٹی چارجز کی قیمت 3 رپے 26 پیسے فی یونٹ تھی جو سال 2024 میں بڑھ کر 10 رپے 34 پیسے فی یونٹ ہو گئی ہے یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ امریکی مہنگائی کے ساتھ مقامی ملکی مہنگائی کا اثر بھی بجلی کے کپیسٹی چارجز میں شامل ہوگا جو عوام ہی کو دینا پڑے گا ملک میں شرح سود بڑھنے سے گزشتہ چار سال کے دوران بجلی کے یونٹ میں سودی ایدائیگی 343 فیصد بڑھ گئی ہے آئی پیس کے ورکنگ کیپیٹل نے چار سال میں بجلی کا ایک یونٹ 716 فیصد مہنگا کیا ہے ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ بجلی کے ٹیرف میں 12 سے 20 فیصد تک ٹیکس جبکہ 70 فیصد کپیسٹی چارجز شامل ہیں پہستان میں بجلی کے پیداواری گنجائش 43000 میگا وارڈ اور ٹرانسمیشن کی صلاحیت 23000 میگا وارڈ ہے یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ملک میں سولارائزیشن کی وجہ سے شہریوں پر کپیسٹی چارجز کا اثر مزید بڑے گا پاور پلن لگانے میں سیاسی فائدہ لیکن ٹرانسمیشن لائن بچھانے میں سیاسی فائدہ نہیں ہے اتنے بھونڈے اور ظالمانہ معاہدوں کے بعد اب پیش خدمت ہے ایک اور ظالمانہ اور شرمناک ریپورٹ جس میں بتایا گیا ہے کہ بجلی سارفین سے سالانہ 860 اربر پیکٹ ٹیکس وصولی کی گئی ہے قوم اسمبلی کی کامیہ کمیٹی برائے تاوانائی کے جلاس میں بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کی بھرمار پر غزیرہ تاوانائی اور سیکٹری نے دوہائی دی اور کہا کہ ایف بی آر نے پاور سیکٹر کو ٹیکس کلیکشن ایجنٹ بنا دیا ہے ہم ایف بی آر کو 860 ارب ٹیکس جمع کر کے دیتے ہیں بجلی کی ہر کٹیگری کے بلز میں 18 فیصد جی ایسٹی شامل ہے سیکٹری پاورڈ ویر نے کمیٹی کو بتایا کہ 500 اربی سے 20 ہزار کے بل پر 10 سے 12 فیصد ٹیکس آئید ہے 25 ہزار کے بل پر 7.5 فیصد ایڈوانس ٹیکس لاغو ہے اور 4 فیصد مزید سیلز ٹیکس بھی آئید ہے سیکٹری پاورڈ نے بتایا کہ حکومت پاور سیکٹر کو جلد نجی شعبے کے حوالے کرنے پر تیزی سے کام کر رہی ہے وزیر طورہی اویس لاغاری نے کہا کہ زیادہ مہنگے آئی پی پیز سے مہاید ختم کرنے کا جائزہ لے رہے ہیں آئی پی پیز سے متعلق اقدامات کر رہے ہیں جس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے آئی پی پیز کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ آئی پی پی کا کتنا عرصہ رہ گیا ہے کس آئی پی پی سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہے انہوں نے کہا کہ زیادہ مہنگے آئی پی پیز کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے اس کی قیمت کیا ہوگی یہ سب دیکھنا ہوگا آئی پی پیز کو نکالنے کی قیمت کیا آج ہم برداشت کر سکتے ہیں آئی پی پیز کے معاملے کو مختلف حوالوں سے دیکھا جا رہا ہے وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق بہت جلد اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو کوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزر کیجئے